مطرو نمسکار نو ورش کی پورو سندھیا پر کچھ نو ورش کی باتیں بھی کر لیں بیتے ورش کی یاد کر لیں اور آنے والے ورش کے بارے میں تھوڑا سوچ لیں ویسے مطرو نیا سال ہر بار آتا ہے یہ کوئی بالکل نئی بات نہیں ہے اگر آج دوہزار انیس سے دوہزار بیس میں ہم پرویش کرنے والے ہیں تو تیہ ہے کہ اتنے ورشوں میں ہم نے نئے سال اتنے تو گزار رہی ہیں اگر آپ بکرمی سموت کے حساب سے جائیں گے تو بھی اس سے بھی سنکھیاں بڑھ جائے گی نیا سموت بھی آتا ہے نیا سال بھی آتا ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی تازگی کا احساس ہو لیکن اپنی یہ سوال سوچنا پڑتا ہے میں تروں کیا واقعی نئی تازگی کا احساس ہوتا ہے کیا جو یہ جو نیا ورش ہے صرف چند فولوں کے گلدستوں چند گلاب کے فولوں اور چند دیپوں اور کیک کاٹنے کے ساتھ اور کچھ رسمی طور پر آدھی رات بیٹھتے ہی یہ کہنا کی ہیپی نیو یئر ٹو یو کیا اس کے ساتھ ہی سیمت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھئی زندگی دھرنے پر لوٹ آتی ہے تو یہ ایک گھٹناوں کا ایک کرم ہے مطروں جس میں ہم جیتے ہیں ہمیں ہر لمحے کو یہ میں اس بات سے سہمت ہوں کہ ہمیں ہر لمحے کو جینا چاہیے پتہ نہیں نہ جانے کون سا کل نہ جانے کون سا کل جو کس کی امانت ہو یہ ایک گیت بھی ہے فلمی نہ جانے کون سا کل وقت کی امانت ہو تو یہ ہر ایک پل کو پورے طرح سے جینا جو ہے یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے مطروں کی ہر لمحے کو آپ زندہ رہ کے جیئیں اور یہ مان کے چلے ایک دارشنگ دو یہاں تک کہا ہے کہ آپ یہ سمجھ کے چلے کہ آج کا دن آپ کا آخری دن ہے اور آخری دن میں آپ نے سب چیزوں کو انجوائی بھی کرنا ہے ان کو ان کا لطف لینا ہے اور اس کے بعد اگلی صبح کیسی ہوگی کسی کو پتہ نہیں ہے اور وقت مطروں کبھی تیہ نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا صرف گھڑی کا سونیاں تو تیہ ہوتی ہیں کہ شام کے چھے بجیں تو سات بھی بجیں گے اور سات بجیں تو آٹھ بجیں گے لیکن سمجھ کی گتی کیا ہے سمجھ کتنا پریورتن شیل ہے سمجھ کیا بدلاب لاتا ہے اس بارے میں تیہ شدہ کچھ نہیں ہوتا لیکن پوروان مان ضرور ہوتے ہیں کہ یہ آنا چاہیے سنگلپ ہوتے ہیں کہ نیا سال ایسے ہو اور اکثر پرانے بزرگ کا کرتے تھے کہ اب نئے سال پہ کوئی نیا ریزولیشن کر لو تو نیا ریزولیشن کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیزیں چھوڑ دو اور کچھ چیزیں اپنا لو کچھ نئی زندگی ایک نیا پن تھوڑا سا آنا چاہیے تازگی آنی چاہیے ویسے تو امیر قزل باش کہہ گئے ہیں کہ یکم جنوری ہے نیا سال ہے یکم جنوری ہے نیا سال ہے دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے تو یہ ایک لیکھا جوکھا جو ہے یہ چلتا رہتا ہے میں تروں پچھلا سال ہم نے بھی بہت ساری چیزیں نہیں دیکھی ہیں ورطبان سرکار جو ہے کندر میں یہ دوسری بار چن کے آئی اور اس کے بعد اس نے نئینے نرنے لیے پھر اس کے بعد ہم نے بدیشیوں کو سبق سکھانے کے لیے کچھ سٹرائکس بھی کی کچھ ایسی چیزیں میں گھٹنائیں ہوئیں جنہوں نے ہماری زندگی کو ہلایا دارہ تین سو ستر کا جانا اور اس کے بعد نئی پریسیتیوں کا سامنے آنا رام مندر کے بارے میں فیصلات اور نئے نئے فیصلے لاغو کرنے کی حمد دکھانے کی کشمتہ ایک چنوٹی چنوٹیوں کو سفیکار کرنے کی کشمتہ یہ ہماری ورطبان سرکار نے ضرور دکھائی ہے لیکن اس کے برعکس اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی محسوس کرنا چاہیے کہ پچھلے سال جو سال بیٹ رہا ہے بیس سو انیس میں ہمارے بیچ میں کہیں نہ کہیں پارس پر ایک عبشواس بھرم اور ایک کڑوار سی جہاں وہ بھی زندگی میں بڑی ہے سمباد جسے آپ ڈائیلاگ بولتے ہیں آپسی بات چیز کی کشمتہ کسی بھی چیز کو بات چیز کے دبرہ تیہ کرنا یہ چیزیں کچھ کم ہوئی ہیں سمباد کی سمبھامنائیں گھٹی ہیں بھاشا جو ہے وہ اتنی زیادہ وکرت ہوئی ہے کہ ہمارے شکھر پورش جو ہیں شکھروں پر بیٹھے ہوئے الگ لگ دلوں کے جو نیتہ ہیں وہ بھی اپنی وانی پر کئی بار سیم نہیں رکھ پائے اور وہ سیم نہ رکھ پانے کے قارن سماج میں آپسی سوج بوجھ سوہارت شانتی اور مسکانوں کا زمانہ جو ہے وہ تھوڑا سا پچھڑ گیا کہیں نہ کہیں ہاشیے پہ چلا گیا جو کہ نہیں جانا چاہیے تھا ہمیں طرف زندگی کچھ نئی چیزیں ایچیو کرنے کا اپلبد کرنے کا ایک مارگ ہے اور اس راستے پر جب ہم چلتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ دو باتوں کو جھان میں رکھتے ہیں کہ ایک تو پچھلی آنے والی پیڑی وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گی اور ایک جو پیڑی آگے ہمارے گئی ہے وہ جو سنسکار ہمیں دے بہن کیا ان کو بکسٹ کیسے کیا ان کو آگے کیسے لے گئے یہ دو سوال اکثر نئے سال کے موقع پر اوپجتے ہیں اور مترو حقیقت تو یہ ہے کہ جس طرح کے حالات ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم آنے والی پیڑی کے بارے میں بہت زیادہ گمبیر نہیں ہیں ہمیں اس بات کا احساس کم ہے کہ جو پیچھے والی پیڑی ہے وہ ہمیں کس طرح سے کوٹ کرے گی ہمیں کس طرح سے اودہ درت کرے گی ہمیں کس روپ میں پیش کرے گی یہ چیز کبھی کبھی کچھوڑتی ہے اور ہماری جو پیڑی آگے گئی ہے اگر کہیں سورگ نرک ہے یا اگر کوئی دوسری زندگی ہوتی ہے اگر وہ آتمائیں ہوتی ہیں تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گی اور یہ ساری چیزیں کئی بار من کو ادویلت کرتی ہیں من کو بے چین کرتی ہیں لیکن ہم لوگ کسی بھی چیز سے کسی بھی چیز پر ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ کسی بھی چیز کے لیے ٹھہر نہیں جاتے رکھتا نہیں ہے وقت ہم سب باتوں کو جانتے ہوئے بھی ان ساری سیما اور اکھاؤں کو کروس کر جاتے ہیں ابھی کل ہی ایک دن پہلے ہی دو دن پہلے ہی پیجاور کے سوامی کا ندھن ہوا وہ انہوں نے اپنی قایہ چھوڑی اور پیجاور کے جو یہ بشوتیر سوامی سے یہ ان کو ان کو ان کی آپ اندازہ لگائی ہے کہ ادھیاتم کی پرکاشتہ پہ پہنچے ہوئے سنت جن کے ندھن پر کرناٹک کی سرکار کو تین دن کا راج کی افکاش گھوشت کرنا پڑا یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی سنت مہاتمہ کے ندھن پر تین دن کا راج کی افکاش ہو کیونکہ وہ ایک وشیشتہ تھی ان میں کہ وہ صرف ادھیاتم کے منتروں تک ہی سیمت نہیں تھے صرف وہ منتر دیکشہ تک سیمت نہیں رہے بلکہ انہوں نے اپنے ادھیاتم کو پورے پورے سماجک سرکاروں کے ساتھ جوڑ لیا اور آج بھی اس کنڑ ورگ میں اور کرناٹک میں کتنے ہی اسنگ کے سنستان ہیں جن کی صافنا اس شخص نے کی آچاری وشویش تیرتھ نے جن کو ہمارے شردانجری دینے والوں میں ہمارے پردان منتری اور ہمارے جو انیو پتی بکشی دل ہیں وہ بھی سارے کے سارے شامل ہوئے اور ان کو شردہ بھاو کے ساتھ اس لیے اجاد کیا جاتا ہے کہ وہ اجاد شطروں تھے تو مثل ایسی شخصیتوں سے نئے سال کی پورو سندیا پر کچھ سنقلب سیکھے جا سکتے ہیں کچھ سنقلب کی ایک شمتہ پیدا ہو سکتی ہے لیکن دکت یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی کچھ سیکھا نہیں ہے پیجاور سوامی اگر آج بہت سارے ساماجک سروکاروں سے ہمیں جوڑ کے گئے تو آنے والے کل میں ہم کیا کریں گے اور اس کے بعد کیا کوئی نیا پیجاور سوامی جتنا سشکت سنت ہمارے بیچ میں آئے گا یا نہیں آئے گا تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو من کو دویلت کرتی ہیں مطرو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ نیا سال ہے اس کو ہس کے منائیے اور اس بات کی فکر ضرور ذہن میں رکھی ہے کہ ہم یار وہی کام کریں جس سے ہماری پیچھے والی پیڑی ہم سے نفرت نہ کریں پیچھے والی پیڑی یہ مت سوچا کہ کتنے بودھے لوگ تھے ہمارے پوروج جنہوں نے کچھ اپلپ جی کے نام پر ہمارے کھاتے میں درج کچھ نہیں کیا ہمیں کچھ دیا نہیں بینک میں بیلنس چھوڑ جائیں آپ لیکن جو کرموں کا جو بیلنس ہے وہ بھی چھوڑنا ضروری ہے تو یہ دکتیں ہیں جو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں پر بہرحال اس کے باوجود آپ سب کو نئے سال کی ہاردک شب کام نہائیں اس امید کے ساتھ کہ آپ بہتر زندگی جینا ہم سب بہتر زندگی جینا ضرور سیکھنے کی کوشش کریں گے مشکت کریں گے اور آپ اس میں سمباد بنائے رکھیں گے اور انہی شبدوں کے ساتھ ایک بار پھر نو برش کی ہاردک شب کام نہائیں شکریہ دوستو